موزز ناظرین اس عظیم اور بزرگ نام میں جس نے یہ فرمایا کہ میں اول اور آخر ابتداء اور انتہا الفا اور اومیگا ہوں جس نے فرمایا کہ میں مر گیا تھا زندہ ہوا ہوں اور عبدالعباد زندہ رہوں گا اس کے پاک اور مقدس اور جلالی نام میں آج پھر خداون کا یہ خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آداب بجالاتا ہے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر حاضر خدمت ہوں اور اس ایمان کے ساتھ آج پھر آپ کے سامنے ہوں کہ جو ماضی سے پوستہ ہماری پروگرامز رہے ان کے وسیلہ سے آپ نے بہت سی برکات بٹوری ہیں اور آج اور آئندہ آنے والے پروگرامز میں آپ اور زیادہ برکات بٹورنے والے ہوں گے اور میرے دل سے آپ کے لیے دعا بھی یہی ہے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں میں مختلف سوالات کے جوابات دینے کے لیے کوشاں رہتا ہوں کوئی الجن ہو تو اس کو سلجانے کی کوئی کنفیوزن ہو تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کتاب مقدس کو بنیاد بناتے ہوئے آج ایک اور سوال کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں اور یہ سوال کچھ ایسا ہے کہ ہم جو ماشاءاللہ مسلمان ہیں ہمارے لیے کچھ فرائض ہیں کچھ احکام ہیں کچھ باتیں ہیں کچھ مذہبی طور طریقے ہیں جو ہم پر فرض ہیں کیا آپ پر بھی کچھ فرض ہے اور اگر آپ کے لیے کچھ فرائض ہیں تو وہ فرض یا فرائض کیا ہے تاکہ ہمیں پتا چل سکے شاید اس سوال کے پوچھے جانے کے پیچھے یہ بھی ایک وجہ ہو کہ جیسے کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکاة یہ فرائض میں آتا ہے لازمن کرنے ہیں اور کیا اس طرح کے کچھ فرائض ہم مسیحوں کے ہاں بھی ہیں کہ نہیں یہ بات پوچھی جا رہی ہے بات یہ ہے کہ اگر میں یہ بتاؤں کہ یہ 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 اور یہ اور یہ اور یہ باتیں ہم پر فرض ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے میں بتا سکتا ہوں کہ یہ یہ وہ باتیں ہیں لیکن ہمارے ہاں چند ایسی باتیں ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں جن کو ہم ضروری کرنا سمجھتے ہیں وہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ ہمارے لیے فرائض ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی فرما برداری کریں اگرچہ بہت سری اور باتیں ہیں جن کی فرما برداری بھی کرنا بہت ضروری ہے لیکن یہ چند ایسی باتیں ہیں جب میں بات کروں گا نا تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کوئی ایک آدھ بات ہے یا کئی ایسی باتیں ہیں جو ہم پر فرض ہیں اور ہمیں کرنی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مقدس متی کی معرفت ملہم انجیل مقدس اور اس کا بائیس باب اور اس کی چھتیس آیت سے لے کر انتالیس آیت تک میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں ان چار آیات میں کچھ یوں لکھا ہے اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا مو بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے فریسی، صدوقی، فقیحی اور حیرودی یہ یہودی لوگوں کے فرقے تھے اور ان میں سے ایک فریسی فرقہ دوسرا صدوقی تھا اور یہ دونوں ایک دوسرے کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے مسیح خداون سے صدوقیوں نے آ کر سوال پوچھا اور مسیح نے جواب دیا اور فریسی اب یہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ یسو نے ان کا مو بند کر دیا شاید ہم جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں یہ کسی کا مو بند کر دینا اوہ جی میں نے اوہ دا مو بند کر چھڑے آئے یہ ذرا بے استی کی بات ہے نا لیکن اصل میں وہ فریسیوں کے یہ الفاظ ہیں کہ صدوقیوں کے مو بند کر دیئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسیح نے جب جواب دیا تو وہ خاموش ہو گئے اب ان کے پاس کوئی آگے جواب نہیں تھا اب آپ کو پتا چل گیا فریسی کاؤن تھے اور صدوقی کاؤن تھے پھر سے سنیے گا اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا مو بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک عالم شرع یعنی شریعت کا عالم شریعت کیا ہے اس پر ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے تو ایک شرع کے عالم نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا یعنی خداوند یسو مسیح سے کیا کہ اے استاد توریت میں کون سا حکم بڑا ہے ابھی چونکہ انجیلِ مقدس تحریری صورت میں نہیں آئی تھی اہدِ اتیک ہی تھا اور مسیح یسو تورات کی کتاب سے خوب واقف تھے اور پوچھا گیا کہ تورات میں کون سا حکم بڑا ہے اب یسو مسیح نے جواب کیا دیا آیت سینتیس اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری اکل سے محبت رکھ خداوند اپنے خدا سے اپنے پورے دل کے ساتھ پوری جان کے ساتھ اور پوری اکل کے ساتھ محبت رکھ لکھا ہے آگے سنیے گا بڑا اور پہلا حکم یہی ہے بڑا اور پہلا حکم یہی ہے کہ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ اور پوری روح جان بدن سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ فرض ہے تم پر کہ تم خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو روح جان بدن سے اگلی بات آیت اٹیس یہ بڑا اور پہلا حکم ہے انتالیس اور دوسرا یعنی دوسرا حکم یہ ہے وہ بھی اسی طرح کا ہی ہے اور دوسرا حکم اس کی معنی دیئے ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے یہ دو احکام ہمیں یہاں پر ملتے ہیں جو ایک مسیحی پر فرض ہے ایون یہودیوں پر بھی یہ فرض ہے اور پھر سے بتاتا چلوں ایک تو یہ کہ تم خداوند اپنے خدا سے پوری روح جان بدن سے محبت رکھو اور نمبر دو تم اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت رکھو اب پڑوسی سے یہاں پر مراد وہ ہماری محدود سوچ کے تیت جو ہم پڑوسی کہتے ہیں نا نہیں وہ مراد نہیں ہے ہاں وہ بھی ہے لیکن وہ ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ہر وہ شخص ہے جس کے ساتھ ہر روز ہمارا پالا پڑتا ہے ہر روز جس سے ہم ہمارا واسطہ پڑتا ہے آتے جاتے ہوئے ہم ملتے ہیں جن جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں وہ میرے پڑوسی ہیں پڑوسی ضروری نہیں کہ میرے دین کا ہی ہو یا میرا ہم ایمان ہو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے میں مسیحی ہوں میرے پڑوس میں کئی مسلمان بھی رہتے ہیں میرے پڑوس میں بودھست دی رہتے ہیں میرے پڑوس میں نا خدا جن کا خدا کے وجود پر ایمان نہیں ہے خدا کی ہستی کو نہیں مانتے وہ بھی ہے لیکن جب میں ان کو ملتا ہوں میں نہیں کہتا ہوں کہ میں بہتی سپر 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 نیک اور اچھا آدمی ہوں ہونے کی کوشش کرتا ہوں لیکن جب میں بھی ان کو ملتا ہوں میں ان کو باقائدہ اپنے اس معاشرے کے تحت سلام کرتا ہوں ملتا بھی ہوں اور سچ تو یہ ہے کہ میں ان کو دل سے پیار کرتا ہوں اور اگر آپ کو میں جانتا ہوتا ایوہ نہیں بھی جانتا نہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پیار کرتا ہوں آپ میرے رابطے میں ہیں آپ بھی میرے پڑوسی ہے اس سے یہی مراد نہیں ہے کہ وہ جو میرے گھر کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی بیلڈنگ ہے وہاں پر رہنے والے لوگ وہ لوگ میرے پڑوسی ہیں ہاں لیکن صرف وہی نہیں ورنہ یہ جو تیچنگ ہے یہ بڑی محدود ہو جائے گی باقیوں کو ہم دشمن سمجھیں گے گلی اس لیے میری سمجھ کے مطابق اور علماء کی تفسیر کے مطابق اور ایک اور تمثیل بھی ہے اس پر میں ابھی نہیں جاؤں گا اس کے مطابق ہر روز جن جن لوگوں کے ساتھ ہمارا پالا پڑتا ہے واسطہ پڑتا ہے وہ میرے پڑوسی ہے پھر سے سنیے گا سب سے پہلا اور بڑا حکم یہ ہے خدا اپنے خدا سے جو معبود حقیقی ہے پوری رو جان بدن کے ساتھ عقل کے ساتھ پیار کرنا ہے اور پھر دوسرا حکم جو اس کی ماند ہے یہاں لکھا بھی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت کرو یہ باتیں ہم پر فرض ہیں یہ آپ کی ٹرم ہے ہمارے لیے حکم ہے تو پھر ان کو کرنا ہمارے لیے لازم ہے ہمیں کرنا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ہم کرتے بھی ہیں دو اور ایسے فرائز ہیں جن پر میں اب جاتا ہوں ایک کا اسی سے تعلق ہے اور دوسرا وہ ہے جس کا میں گزرے پروگرام میں تھوڑا سا ذکر کر چکا ہوں لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں مقدس یوہنہ کی معرفت ملہم انجیل مقدس اور اس کا تیرا باب اور اس کی چونتیس اور پینتیس آیت پر میں آپ سے بات کروں گا یہاں پر یوں لکھا ہے میں بہتر ہوگا میں آیت چونتیس آپ کے سامنے رکھوں وقت کی بچت کے لیے میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو آئی سمجھ یہ وہ تیسرا فرض ہے حکم ہے ہمارے لیے کہ تم دوسرے لوگوں کے ساتھ ہر ایک شخص کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو پریم اور جب تم دوسروں سے محبت رکھو گے تو اس سے پہچانے جاؤگے کہ تم میرے ہو تم میرے شاگرد ہو با الفاظ دیگر یہ ہماری آئی دینٹی ہے یہ ہماری شناخت ہے یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم دوسروں سے محبت رکھتے ہیں ایون مسلمانوں سے بھی اور آپ سے بھی ہم محبت کے اعتمار سے پہچانے جاتے ہیں جہاں کہیں کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جہاں کوئی انسانوں کی طرف سے کھڑی کی ہوئی پرابلمز ہوں اہل کلیسیہ مختلف آرگنائزیشنز وہاں پہنچتی ہیں اور اس مشکل وقت میں ان کی مدد کرتی ہے اور یہی سبب ہے کہ پاکستان جیسے فسی موقع میں لیپرسی ہاسپیٹلز مسیحی لوگوں نے ہی بنائے ہیں جو مغرب سے گئے اور وہ بھی فری آف کاسٹ اور کئی ایسے انسٹیٹیوشن جو یتیم کھانے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ہاسپیٹلز ہیں جہاں اس سے پہلے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا یا یہ فسیلیٹی نہیں تھی یہ مسیحوں کے دلوں میں خداون کی طرف سے ڈالی گئی محبت ہے جس سبب سے وہ ہمارے ممالک میں گئے انڈیا پاکستان اور وہاں پر انہوں نے یہ انسٹیٹیوشنز قائم کیے اظہار محبت ہے اور کئی ایسے مشنریز جن میں خواتین نوجوانی کی عمر میں پاکستان گئے بوڑے ہو گئے اور وہاں پر انسانیت کی خدمت کرتے رہے حقوق کو لباد اور جب وقت نزہ آیا تو انہوں نے کہا پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہمیں اسی سرزمین میں دفن کیا جائے یہ ہے وہ فرائز کا نبھانا ایک دوسرے سے محبت کرنا اب آپ مسلمان ہیں اور آپ کے دین میں جتنے بھی لوگ سرزمین پاکستان میں ہیں ان کی مذہبی طور پر دوسرے لوگوں کے سامنے ایڈنٹیٹی کیا ہے شناخت کیا ہے کیسے پہچانے جاتے ہیں میں کردار کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں دوسروں سے محبت رکھنے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں اور پورے دل اور پوری جان اور پوری عقل سے خداون اپنے خدا سے محبت رکھنے کے تعلق سے میں پوچھ رہا ہوں مجھے جواب نہیں چاہیے نہ ہی کوئی تنقید کر رہا ہوں رہا آپ رہنا ہے اور چوتھی بات جو ہم پر فرائز میں سے ایک ہم پر لاغو ہوتی ہے اور وہ ہے مقدس متی کی مارفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا اٹھائیس باب اور اس کی انیس اور بیس زبانی پڑ دیتا ہوں تاکہ وقت بجائے مسیح یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو اور جو ایمان لائے اس کو باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے ببتسمہ دو اور آگے اور جن باتوں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے ان کی تعلیم دو اور بتاؤ کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں خیر فرض ہم پر اس حوالے میں یہ ہے کہ ہم سب قوموں کو خواہ ان کا کوئی مذہب اور کوئی دین کیوں نہ ہو ہمارے لیے لازم ہے ہمارے مذہبی رہنماؤں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہماری مسیحی کمیونیٹی کے ایک ایک شخص پر ایک ایک فرد پر یہ لاغو ہے یہ لازم ہے اور اس بات کا اطلاق ضروری ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو ساری قوموں کو مسیح خداون کے اس عظیم کو فارے کے بارے میں بتائیں سلیب کے پیغام کے بارے میں بتائیں تا کہ وہ اس پیغام کو قبول کریں اور یوں وہ گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں ان تمام فرائز کی بجا آوری دل سے ان کے ساتھ متفق ہونا بہت ضروری ہے یعنی ایک اور مقام پر لکھا ہے پس تم جو کچھ کرو یہ جان کر کرو کہ خداون کے لیے کرتے ہے خواہ ہم شاگد بنائیں یا بپیس مادیں خواہ ہم دوسروں سے محبت رکھیں ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ کوئی بھی کیوں نہ ہوں یہ جان کر کریں کہ عجر خداون کے پاس ہے بشر کے پاس نہیں ہے یہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم محبت کے منبے خداون یسو مسی سے بلانگ کرتے ہیں ہمارا تعلق خداون یسو مسی سے ہے یہ وہ فرائز ہیں جن کو نبھانا ہمارے لیے ضروری ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو میں نے سب سے پہلا حکم اور فرض آپ کو بتایا خداون اپنے خدا سے اپنے سارے دل ساری طاقت ساری عقل سے محبت رکھ کیونکہ اسی بڑے حکم پر تورات بولتی ہے اور اس کا نچوڑ یہی ہے اور یہ کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اب میں یوں کہوں گا اگر ایک مسیحی شخص ان احکام کی فرمبرداری کرے خداون اپنے خدا سے محبت اور اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے محبت تو میں سوچتا ہوں کہ جو باقی فرائز ہیں وہ ان کو یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ میری ڈوٹی ہے مجھے کرنا ہے اور مجھے کرنا ہے نہیں وہ اپنے آپ میں خوشی کے ساتھ تیار ہوگا کہ مجھے غرباء کی مدد کرنی ہے کسی کے لیے دعا کرنی ہے دکھی کو حوصلہ دینا ہے پست ہمت لوگوں کی ہمت کو بندھانا ہے اور یہاں تک کہ جانوروں کا بھی خیال رکھنا ہے ان کی پتائی نہیں کرنی ان کی حلپ کرنی ہے دوسرے لوگوں کو اپ لفٹ کرنا ہے ان کی جڑے نہیں کاٹنی کشتو خون نہیں کرنا بلکہ محبت کا درس دینا ہے خیر یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ایک مسیحی کے فرض منصبی میں آتی ہے جب میں اگلا پروگرام کروں گا یعنی نیکسٹ ویک میرا ایمان ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور میں تھوڑا ان احکام کے بارے میں صرف انہی کو نہیں بلکہ ایک سوال کے جواب میں کچھ اور بھی آپ کی خدمت میں ارض کروں گا جس کا تعلق کسی حد تک ان احکامات سے بھی ہے اور اس سے بھی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ برطاؤ کیسے کریں خدا کی نہ ملا وہ شریعت کیا ہے اور اس کے مین احکام کیا ہیں ان پر تھوڑی دیر کے لیے میں روشنی بھی ڈالوں گا یہ قبل اس وقت اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے اور ساتھیوں کو بھی مدعو کریں یا ان کو بھی اس چینل کا حوالہ دیں تا کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر اس پروگرام کو دیکھ پائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا بھی کوئی سوال ہو اور وہ بھی کوئی سوال ہم سے کر سکے آپ اس فرض کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے نبھاتے چلے جائیں اور دوسرے لوگوں تک اس ٹیلیویجن چینل اور اس پروگرام کا اشتہار دیتے چلے جائیں تاکہ جیسے آپ کا بھی 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 ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گی مسیح خداون کی قربت اور نزدیکی میں رہتے ہوئے ان فرائز اور ان حقائق اور ان تعلیمات کی اکاسی اپنی زندگی میں کرتے رہیں یہ میری دعا ہے اور یقین جان یہ آپ کے کسی بھی سوال کو ہم کبھی بھی اس طرح نہیں لیتے کہ جیسے آپ کی ہم پر تنقید ہو رہی ہے اور بائی دوے اگر کوئی سوال ایسا ہو بھی تو بھی ہم اس کو اس پیرائے میں لیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے تنقید نہ ہو اور آپ کی دوسروں کے سامنے بیجا بیجا نہ ہو یعنی بیزتی نہ ہو بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ خوب مسیح خداون کی قربت اور نزدیکی میں رہیں اور مزید اور آپ کے ذہن میں جو بھی اٹھنے والے سوالات ہیں ہم سے پوچھئے ہم بہر صورت آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار رہیں گے لہٰذا میرے بھائی اور میری بہین آپ نقسٹ ہمارے اس پروگرام کے لیے انتظار کیجئے میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا اس پروگرام کو دیکھتے رہیے اور میرا ایمان ہے کہ آپ خوب برکت پائیں گے اور ہماری زدگیوں سے خداون مسیحہ کے نام کو جلال ملتا چلا جائے گا میں آپ سے پیار بھی کرتا ہوں اور میری آپ کے لیے دعا بھی ہے کہ آپ خداون کی قربت اور نزدیکی میں اپنے جیون کے ایام اور لمحات گزارنے والے ہوں لہٰذا سنتے بھی رہیے اور دیکھتے بھی رہیے ہمارا یہ پروگرام کہ میں مسیحی کیوں ہوں